پاکستانی ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوینسر سہر حیات اور سمی رشید کے ہاں نننہ مہمان کی ممکنہ ولادت کی خوشقبری پر علی بٹ کے مبہم ویڈیو نے تہل کا مچا دیا حال ہی میں ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر سہر حیات اور ان کے شوہر سمی نے سوشل میڈیا کے ذریعہ اپنے حمل کا اعلان کیا جس کے بعد اس جوڑے نے پرگننسی فوٹو شوٹ بھی سوشل میڈیا کی زینت بنایا سہر اور سمی کی جانب سے اس خبر کی نقاب کشائی کی دیر تھی کہ سہر کے مبینہ سابق بوائی فرنڈ اور ٹک ٹاکر علی بٹ کی مبہم ویڈیو سب کی توجہ کا مرکز بن گئی سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکر علی بٹ کی ویڈیو زیرگردش دکھائی دے رہی ہے جس میں انہیں ممکنہ ماضی کے تعلقات کو یاد کر کے افسردہ دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں لپسنگ کرتے علی بٹ کی الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ آج جب اس کی تصویر دیکھتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس طرح کیسے بدل جاتے ہیں واضح رہے کہ ویڈیو میں بظاہر تو علی بٹ نے کسی کا نام ظاہر نہیں کیا تاہم سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے کی گئی قیاس آرائیوں کے مطابق علی بٹ کا اشارہ ان کے مبینہ سابق گرل فرنڈ سہر حیات کی جانب ہی تھا یاد رہے کہ ماضی میں ٹک ٹاکر ساہر حیات اور علی بٹ کا شمار مشہور کپلز میں کیا جاتا تھا اس جوڑی نے نہ صرف سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی تھی بلکہ مددہوں کی جانب سے بھی انہیں کافی پسند کیا جاتا تھا سوشل میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ جوڑا کافی عرصے تک تعلقات میں رہ چکا تھا جس کے بعد اس جوڑے کا ایک ساتھ ویڈیو بنانا سیرو تفریق کرنا بھی معمود تھا بعد ازہ سہر حیات نے علی بٹ سے نیجی معاملات کے بعد بریک اپ کر لیا اور ٹک ٹاکر سیف خان سے منگ نہیں کر لی علی بٹ سے تعلقات خاتم کرنے پر سہر حیات سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے علی بٹ سے بریک اپ کے بعد اچانک سیف سے تعلقات استوار کر لیے جس کے جواب میں سہر نے بتایا تھا کہ جس رشتے میں عزت نہیں اس رشتے کو نبھانے کے حق میں نہیں ہوں ٹک ٹاکر کا کہنا تھا کہ میں جس عزت سے گزر رہی ہوں آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اسی لیے براہ کرم باتیں کرنا چھوڑ دیجئے یاد رہے کہ سیف خان سے بھی رشتہ ختم کرنے کے بعد سہر نے سمیر اشید کے ساتھ شادی کر لی جن کے ساتھ وہ حد سی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں